اسلام علیکم ڈیوی سوڈنٹس جس اکنی محمد حسیب امیر تکوالب سو پیریل سے ہوں گے تو بچوں انہوں نے لاسٹ لیکچر کو یہاں ڈسکس سمارٹ سلیبلز آف چپٹر ٹین آر ہم لوگ چپٹر فیفٹین کا سمارٹ سلیبلز ڈسکس کریں گے جیسے کہ چپٹر ٹین کا بھی کوئی بھی تھیورم آپ کے سلیبلز میں انکلوڈ نہیں تھا اسی طرح چپٹر فیفٹین کا بھی کوئی بھی تھیورم آپ کے پاس انکلوڈ نہیں ہے اب صرف اس میں آپ کے پاس دو اکسرسائز ہیں چپٹر فیفٹین کی جو انکلوڈ ہے چپٹر فیفٹین کی اکسرسائز نمبر فیفٹین اور ریڈیو اکسرسائز جو ہے آج ہم اس کی ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے تو اس کا کونسپٹ ہے یہ چپٹر ہمارا پیتھوگرس تھیورم پر بیسٹ کر رہا ہے پیتھوگرس تھیورم ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جب بھی ہمارے پاس رائٹ اینگر ٹرائنگل ہوگی اس کی کوئی بھی unknown side ہم نے find out کر دی ہو تو ہم اس کے لئے پیتھوگرس تھیورم کا use کرتے ہیں اب پیتھوگرس تھیورم ہمارے پاس کیا ہے let's suppose there is a right angle triangle right angle triangle کیا ہوتی ہے جس triangle میں آپ کے پاس 90 کا angle ہوگا وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے right angle triangle آپ کو پتہ یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے جو بیس ہوتی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے perpendicular ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس جہا ہوتا ہے ہائی پورٹینس ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے ہمارے پاس let's suppose ہمارے پاس پیتھوگرس تھیورم بیس کرتا ہے وہ کرتا ہے ہی ہائی پورٹینس کا square is equal to base square plus perpendicular square ٹھیک ہے اب ہمارے پاس اس triangle میں جو سب سے بڑی سائیڈ ہوتی ہے greater side ہوتی ہے وہ ہمارے پاس جہا ہوتی ہے ہائی پورٹینس ہوتی ہے جو سب سے بڑی والی سائیڈ ہوتی ہے greater greater سب سے بڑی والی جو سائیڈ ہوتی ہے اسے ہم کیا کرتے ہیں ہائی پورٹینس کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اپنی ایکسل ایکسل شائز 15 کی طرح چلتے ہیں مدبارہ آپ کو بتا رہتا ہوں triangle جو ہمارے پاس جس میں ہمارے پاس 90 کیا اینگل ہوگا وہ ہمارے پاس کیا ہوگی right angle triangle ہوگی ٹھیک ہے اب اگر یہ right angle triangle ہے تو ہمارے پاس جو ہائی پورٹینس کیا ہوگا یہ یہ ہائی پورٹینس ہوگا پرپینڈکولر ہوگا بیس ہوگا اور جو ہمارے پاس پیتھوگرس چیرم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ہائی پورٹینس کا square is equal to base square plus perpendicular square اس کو ہمیں ایک اور تریقے سے بھی بڑھتے ہیں a square plus b square is equal to c square ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جس ہی ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہائی پورٹینس ہوتا ہے باقی base اور پرپینڈکولر clear ہوگی پاس ایکسرسائز question number 1 question number 1 part 1 ہے a ہمارے پاس جب given ہے a is equal to 5 cm b is equal to 12 اور c is equal to 13 ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ دو سائٹس ہیں ہم نے کیا کرنا ہے question کو solve کرنا ہے ہمارے پاس 13 ہے ٹھیک ہے اب ہم نے next کیا کرنا ہے 13 ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے c is equal to ہمارے پاس 13 ہے اب ہم نے اس میں یہ چیز find out کرنی ہے کہ آیا کہ ہمارے 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 سائٹس given ہے whether these sides are making a right angle triangle or not ٹھیک ہے اب ہم نے صرف یہی بتا ہے اب right angle triangle کے میں نے آپ کو بتایا کہ ہوتا ہے وہ equal ہونا جائے base square اور 20 square 44 آیا تو 169 is equal to 169 25 plus 44 تو کیا ہو میرے بار دونوں سائٹھیں equal آگئی تو میں یہاں پہ نکھ سکتا ہوں ڈا 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 آر right angle triangle ٹھیک ہے کو کر دیا میں نی کرنا تھا وہ میری ہو گیا اب اسی طرح اس کا 4th part وہ بھی discuss کرتے ہیں 4th part میرے بس کیا ہے a is equal to 16 b is equal to 30 اور c is equal to 34 c is equal to 34 سنٹی میٹر ہے سب کے ساتھ اب اگین میں نے آپ کو سٹارٹ بے کہا جو سب سے بڑی بلی سائیڈ ہوتی ہے وہ میرے پاس کیا ہوتی ہے right angle triangle ہوتی ہے again c square is equal to b square plus a square پھر یہ میرے پاس کیا جائے 16 square plus 30 square 34 square میرے پاس 1 1 5 6 1 1 5 6 اور 16 ka square 256 plus 30 square is equal to 900 again دیچھے ka 1 1 5 6 is equal to 2 5 6 sorry 5 5 6 ان کو میں add کروں گا میرے پاس 1 1 5 6 آگیا again میرے پاس کیا verify a of triangle x ہمارے پاس kia base ہے اور اس کے بالا 17 ہے آپ کو پہلے میں نے بتا دیا کہ 17 جو آپ کے پاس سب سے بڑی باری side ہوگی وہ ہمارے پاس کیا ہوگا ہمارے پاس hypotenuse ہوگا x آپ نے کیا کرنا ہے base ہونی چاہیے اور اس کے alabah جو ہمارے کیا کرنا ہے by using pathogress theorem by using pathogress theorem by using pathogress theorem pathogress theorem مجھے کیا find out کرنا x کی value use of pathogress theorem میرے پاس ہے hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square 17 square is equal to base میرے پاس x square plus perpendicular میرے پاس کیا آج گا 8 square 17 square میرے equal to 289 289 is equal to x square plus 64 can I write it as x square is equal to 289 minus 64 minus 64 289 minus 64 is equal to 225 x square is equal to 225 x is equal to under 225 under root x is equal to under root answer 15 ٹھیک ہے میرے پاس کیا آگیا ایک سے زیادہ پسafہ ٹھیک ہے جو جانہی ہمیں ریکھوائر تھی اب اسی طرح ہم اپنا ایک اور قوشن جو یہ ایکسرسائز کا وہ ڈسکس کریں گے قوشن نمبر سکس ہے قوشن نمبر شیکس دسکس کرنا ہے آپ نے question number 6 اب ڈائیگرام اس کے مردہ کس کیون ہے اس چیز کا بار ٹو ہم نے کرنا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک جو سائٹ آئی ہے ہمارے پاس ایکس ہے اور یہ میرے پاس کیا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک فائی ہے 5 سینٹی میٹر دیکھو یہاں 13 سینٹی میٹر اور یہاں سائٹ بے پاس ہے 15 سینٹی میٹر ٹھیک ہے we need to find out A B C اور B اب مجھے کیا find out کرنا ہے مجھے یہ ایکس find out کرنا ہے کیا مجھے یہاں سائٹ find out کرنا ہے یہ ٹھیک ہے اس سائٹ کو find out کرنے کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے یہ value چاہیے ہوگی اب یہ value find کرنے کے لئے مجھے یہاں سے ان دو values کے ذریعے یہ جو یہ ملی سائٹ ہے یہ find out کرنے پڑے گی ٹھیک ہے اب اس کو find out کرنے کے لئے میں پیتھوگرس تیرم کیوں کروں گا اب یہاں پہ پیتھوگرس تیرم میں اس طرح لگا ہوں گا اب یہاں پہ دیکھیں گا ہائپارٹینس کس کے ایکوال ہے اسی کے اسی سکوئر اس ایکوال ایکوال سٹو یہاں میں گئن وہی بائی یوزنگ تیرم چلی کے بائی یوزنگ پیتھوگرس تیرم اب اگن یہاں میں دیکھیں گا اسی کا سکوال ایکوال سٹو ایوزنگ سکوال ڈی 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 ڈq ویسی ڈی 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 ڈیسی ڈی 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 is equal to AD square plus 25 25 اس کے لئے 169 minus 25 is equal to AD square ٹھیک ہے اب یہاں پہ مائنس کروں گا اس میں سے 169 minus 135 144 is equal to AD square اب square ختم کرنے کے لئے رول لینا پڑے گا 144 is equal to AD square ٹھیک ہے اب انڈر اٹھ لوں گا تو یہ میرے پاس آج ہے 12 is equal to AD clear ہو گیا اب میں نے جو چیز find out کرنی کو میرے پاس یہ جو سائٹ کیا آگئی یہ میرے پاس 12 سینٹری میٹر آگئی ٹھیک ہے اب مجھے کیا جیس find out کرنی ہے اب مجھے x find out کرنا basically ہمارا purpose کیا تھا x find کرنا x کو ہمارے لئے یہ ویڈی ہونا دونی تھی ان کو میں نے find کرنی یہ دو پہلیز کرنی یہ ویڈی سائٹ فائنڈ تھی اب یہ 12 سینٹری میٹر ہے اب مجھے یہاں پہ اگین پر ثوگرس سرم لگانا ہے اگین ثوگرس سرم لیوز کرنا ہے اور اس کے دلیے مجھے x کی مارے لگا کرنی اب یہاں پہ دیکھے گا اب اگین اگین ہم مجھے کیا کرنا پڑے گا ad sorry a b ہے اب hypotenuse کا سکوئر ہوتا ہے تو a b کا سکوئر is equal to b d کا سکوئر plus a d کا سکوئر اب a b میرے پاس کیا ہے 15 سکوئر is equal to b d میں نے کیا کرنا ہے accept یہی چیز مجھے find out کرنی ہے plus یہ آدھے گا 12 سکوئر ٹھیک ہے 15 سکوئر ایر باس 225 آئے گا request to x square plus 144 225 minus 144 81 آدھے گا میرے پاس میرے پاس 81 is equal to x square under ڈونوں سائیڈ پہ 9 equals to x آگے اسی طرح میں نے question number 6 وہ discuss کرتے ہیں question number sorry 8 question number 8 ہے اس میں وہ کہہ رہے a ladder 70 meter a ladder وہ کہہ رہے کہ ایک ladder ہے against the wall کھڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ 17 میٹر ہے میرے پاس کیا 17 میٹر ہے question number question number discuss کر رہا ہوں میں 8 a ladder 70 میٹر long against the wall vertical wall ہمارے پاس کھڑی ہے کہ اس کے جو فٹ ہیں وہ ہمارے پاس 8 میٹر آوے ہیں وال سے یہ وہ کیا ہے 8 میٹر آوے ہیں وال سے تو مجھے کیا فائنٹ کرنا ہے مجھے وال کی لنس فائنٹ کرنی ہے وہ کیا ہے تو یہ میرے پاس آگیا x تو by using pathogras theorem آپ easy find out کر سکتے ہیں by using pathogras theorem by using pathogras theorem ہمارے پاس کیا آج 7 17 square میرے پاس کیا ہو گا 289 289 is equal to x square plus 64 minus 64 225 289 minus 64 is equal to x square 225 equals to x square تو مجھے دونوں سائٹ پہ enter root 15 equals to x یعنی کہ آپ کی wall کی جو length ہے 15 centimeter 15 sorry meter میں آئے گا تو answer meter نہیں رہے گا 15 meter آپ کے پاس wall کی length ہے یہ بچھو مال پاس اچھے سائز 15 اور ہم اس کی رویو اپس سائز کے پاس نمبر 2 ہم ڈس کس کرنا ہے آئے 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 ہم ہم آئے م آئے 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 ہمارے پاس ہمارے پاس اس طرح کی جبن ہے اس طرح ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس 4 دونوں سینٹری میٹرز میں ہے کی کمی نید تو فائنڈ آؤٹ آن نان مائلیو آن نان مائلیو ہوگین وہی چیز ہے آپ کے پاس x square plus sorry equal to y کا یہاں پہ 4 square plus 3 square means when you are square base square is equal to my continuous square تو یہ x square is equal to 16 plus 9 x square is equal to 25 اور x under root لے لے دونوں طرف تو x is equal to 5 اسی طرح آپ کے پاس ایک اور ڈیاغرام کیون ہے اس کو بھی ہم نے اسی طرح solve کرنا ہے دیکھئے گا question میرے پاس ہے اس میں ہم نے base کو find out کرنا ہے ہم نے اس کو find out کرنا ہے پارٹ 2 ہے ہمارے پاس تو کیا کرنا دیکھے گا 10 square is equal to x square plus 6 square 10 سے 100 آجے گا is equal to x square minus 36 100 minus 36 is equal to x square تو یہ آجے گا 64 is equal to x square 64 under root اور x square under root یہ میرے پاس آجے گا 8 is equal to x اسی طرح ہمارے پاس part 3 اور 4 ہے تو part 3 ڈسکس کرتے ہیں پہلے پھر انسانہ پہوڈ ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ اپنے lecture کو مائٹ اک کریں گے part 3 ہمارے پاس کچھ اس طرح ہے دیاگرام ہمارے پاس ڈیون ہے 13 ہے اور 5 ہے یہ چیز ہم نے find out کرنا ہے ٹھیک ہے تو gain 13 square is equal to یعنی کہ فامولا کیا آتا تھا hypothetical square base square plus base square perpendicular square ٹھیک ہے تو 13 square is equal to 5 square plus x square تو 169 is equal to 25 plus x square 169 minus 25 plus sorry equal to x square تو یہ 144 is equal to x square both sides under root لے تو 12 is equal to x square آجے گا پارٹ 4 پارٹ 4 تسکتے ہیں کے ساتھ ہی اب اپنا lecture آج کا منٹ اپ کریں گے پارٹ 4 ہمارے پاس اس طرح ہے under root 2 x اور 1 ٹھیک ہے ہم نے کیا پارٹ اپ کرنا ہے again پھر وہی pathogoros theorem لگائیں گے pathogoros theorem سے کیا کریں گے under root 2 کا کیا آجے square which is equal to x square plus 1 square تو یہ آجے کا 2 is equal to x square plus 1 اور 2 minus 1 is equal to x square اور 1 is equal to x square دونوں طرف under root 1 is equal to x تو یہ آپ کا تھا path 4 اور یہ تھا 3 اس کے ساتھ بیٹا چپٹر 15 کا جو سمارٹ سلیپس ہے وہ مائیڈ اپ ہوا انشاءاللہ نیکس لیکچے میں چپٹر 11 کا سلیپس ڈسکس کریں گے تب تک کیلئے جاتے دیجئے گا اللہ حافظ